بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سب سے نمائی چیز جو آتی ہے وہ ذکر ہے ہر شخص آتا ہے مولانا کوئی ورد بتا دیجئے کوئی ذکر بتا دیجئے کوئی اسم بتا دیجئے کوئی اسم آزم بتا دیجئے ہے نا تلاش کرتے رہتے ہوں گے یہ اسم آزم یہ ذکر یہ ورد کیا کریں گے اس کا آپ زبان سے دہرائیں گے زبان سے دہراتے رہے آپ لب جنبش میں رہے زبان جنبش میں رہے دل کہیں اور ہے دماغ کہیں اور ہے آزا و جوارے کہیں اور ہے مشغول کسی کام میں ہے زبان چل رہی ہے یہ ذکر نہیں یہ ذکر کی توہین ہے یہ ذکر کی توہین ہے یہ ذکر نہیں ہے یہ ذکر فسق تک پہنچا سکتا ہے یہ ذکر سببِ رحمت نہیں سببِ عطاب بن سکتا ہے عادتاً نام میرا زبان پر تھا قدم گناہ کی راہوں پر تھے توجہ ہے زبان پر نامِ خدا قدم راہِ گناہ پر زبان پر نامِ خدا نگاہ فرض کیجئے نعوذ باللہ نامِ حرم پر نامحرم صرف چہرہ نامحرم آپ کے ذہن میں آتا ہوگا میں صرف چہرے کی بات نہیں کرتا ہوں اگر کوئی کتاب باطل مذہب کے لئے لکھی گئی ہے اس کتاب کا پڑھنا بھی اس نگاہ کے لئے نامحرم چہرے پر نظر گا باطل باطل کی ترجمانی کی گئی آپ پڑھ رہے ہیں ذوق لے رہے ہیں مزہ لے رہے ہیں اس ہی آنکھ کا استعمال کر رہے ہیں فحش لٹریچر ہے آپ پڑھ رہے ہیں جو مخربِ اخلاق ہے آپ کے اخلاق کو بگاڑ دے گا آپ کی صحت کو بگاڑ دے گا آپ کی سوچ کو بگاڑ دے گا آپ کی نفسیات کو بگاڑ دے گا آپ کے تعلیمی کیریئر کو بگاڑ دے گا اس لٹریچر کا پڑھنا حرام ہے گناہ ہے یہ نکاحوں کا استعمال غلط ہے تو معلومت زبان پر ورد ہے نگاہوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے آزا و جوارے کا غلط استعمال ہو رہا ہے زبان عادی ہو گئی ہے کچھ کہنے کی مگر ذہن اور زبان کا سفر ساتھ ساتھ نہیں آئے یہ ذکر کسی کام نہیں آئے گا سہر و سلوک میں عرفان میں اس ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لئے ذکر لسانی ذکر جلی اس کے بعد ہے ذکر خفی اس کے بعد ہے ذکر اقفا ذکر وہ ذکر ہے انسان ذکر کے سانچے میں تب ڈھلتا ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں لب بند ہو زبان بند ہو پھر بھی دل کی دھڑکنوں میں ذکر جاری رہے لب بند ہو زکر ہے ذکر کے یہ معنی ہے تو ذکر زبان پہ جملے کا دہرانہ زبان پہ کسی بھی نام کا دہرانہ چاہے وہ لفظ اللہ ہو چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہو چاہے کلمہ مبارکہ بسم اللہ ہو چاہے درود ہو چاہے کوئی اور اسم ہو یا حیو یا قیوم ہو یہ تمام اسما تجلیاں رکھتے ہیں یہ تمام اسما تجلیاں رکھتے ہیں صاحب نفس طیبہ صاحب انفاس طیبہ صاحب نفس زکیہ سو بار اور ہزار بار ذکر نہیں کرتا ایک بار زبان پر جملہ جاری ہوتا ہے اور ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے ایک بار کبھی سنائے کبھی سنائے کہ جناب والا پیغمبر کے پاس یا کسی نبی کے پاس یا پیغمبر خاتم کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس کوئی مریض لائے گیا ہے اور انہوں نے کہا رکھو بیٹھا لو لٹھاؤ اور اس کے بعد انہوں نے تسبیح نکال کر کچھ دیر ایک گھنٹے دو گھنٹے ایک دن ایک رات ذکر کیا ہو تسبیح پڑھی ہو اور اس کے بعد کہا دم کیا ہو اور کہا ہو شفایاب ہو گیا لے جاؤ آیا ایک نگاہ ڈال دیے رہ دے رہ دے شفا سے شفا لے کے چلا گیا آیا کوئی ایک جنبش ہوئی لبوں کو اور یہ جنبش لبے علی نہ تھی گویا جنبش لبے کن فیقون تھی کام ہو گئے یہ کیا ہے یہ کیفیت کیوں ہے اس امام میں یہ کیفیت کیوں ہے رسولوں میں یہ کیفیت کیوں ہے ایمہ اتھار میں اس لئے کہ انہوں نے اپنی پوری ذات کو اپنے وجود کو اپنی حیات کو اپنی روح کو اپنے نفس کو اپنے انفاس کو وحدت الہیہ کے سانچے میں ڈھالا ہے ان کے ذکر کا کمال یہ ہے ان کے یقین کا کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لو کشف الغطا لمزدت و یقینہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں آئے یہ یقین کا کمال ہے اور وہ ذکر کا کمال ہے کہ کہتے ہیں میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس کے ساتھ خدا کو دیکھا اس کے پہلے خدا کو دیکھا اس کے بعد خدا کو دیکھا میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو وہ کمالِ یقین ہے یہ کمالِ ذکر کمالِ مشاہدہ یہ ہے توحید یہ ہے توحید ہم میں سے ہر ایک اس کمالِ توحید تک نہیں پہنچ سکتا علی نہیں بن سکتا کوئی مگر علی کی غلامی کے لیے کوشش تو کرنا چاہیے کوشش تو کرنا چاہیے